اسلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کے ایک اہم خبر پر دراصلی خبر کل کی ہے کل ہمارے درغہ حضرت جھانگیر پیر رحمت العالقہ اور سی شریف تھا جہاں پر وقبو چیرمن رحمت سلیم صاحب نے شرکت کی ماں پر جا کر زیارت کی زیارت کے بعد انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وہی بات کی جو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن کچھ کام کی بات نہیں کی کیونکہ ماں کے مسئلے مسائل کچھ الگ ہے وہاں پر جو بھی لوگ یقیدت من لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں ان کے جیبوں سے پیسے اصول کرتے ہیں وہاں کے مجاور مجاور کہیں گے یا پھر تو جو ہے وہاں کا اسٹاب کہیں گے پتہ نہیں کیا کہیں گے لیکن ہر کسی کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ درغہ جھانگیر پیر میں جو ہے عوام کو لوٹا جا رہا ہے اس طرح کی شکایت ہے اس کا ذکر محمد سلم صاحب نے بلکل نہیں کیا محمد سلم صاحب نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہاں پر ایک یقیدی کے ساتھ آنا چاہیے یہ جلالی بزرک ہے بلکل صحیح بات ہے جلالی بزرک ہے لیکن وہ تو بات آپ کو چھینی تھی وہ تو بات آپ کو کرنی تھی جو کہ عوام چاہتی تھی کیونکہ وہاں پر جو بھی زیارت کے لئے جاتا ہے ان سے جبرن پیسے اصول کیا جاتا ہے تو آئیے محمد سلم صاحب زیارت کرتے ہیں پھر میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 آج جھانگی پھر بابا اولی اللہ کا جو آج ملس ہے سندل ہے اور جلالی موسیقا نے دین ہے آج سے نہیں ہم بھی چھوٹے رہے جب سے پاچھے سال کی عمر سے بڑے بھی لے کے آئے اس کے بعد ہم خود بھی یہاں پر آتے تھے ہم پہلے سے اور آج کوئی عورت سندل ہے خالی اوقت بھی ہم لوگ صبح یا آگ کے فجر کے بعد میں یہاں سے گھڑ جا کے ناشتہ کرتے تھے ہم لوگ کار سے بائک سے لونہ سے تو اللہ کے قرم سے ہم کو بھی یہ دردہ شریف سے شہدہ ہے اور یہ جلالی بزرگ ہے یہ یہاں پر اترام کسی آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ اتنی گھڑ تو کر رہے ہیں یہ اس کے آتے میں جو ہے نا باہر نکل کے بات کریے فطلب یہ اس کی بانٹری کے بات کیونکہ یہاں پر جو بھی لوگ بیورمتی کریں گے اس کے اوپر جو ہے نا بہت اپنے لیے ٹھیک نہیں رہتا کیونکہ یہاں پر بہت اترام سے آنے کی جگہ ہے یہ یہ بہت بڑے بزرگ ہے یہ ان کا اترام کریے ہم کا ہمارا نہیں کرے پروا نہیں بزرگ کا تو اترام کریے کیونکہ اس کے آتے میں جو ہے نا اس کی سراؤنڈنگ میں جو ہے نا یہاں پر بیورمتی نہیں ہونا بلتے ہیں پہلے تو جو ہے نا چراغ لگنے سے پہلے جو ہے سب لوگ جہاں سے چلے آتے تھے مغرب سے پہلے کوئی دکھتے نہیں تھے یہاں پر شیر آگے یہاں پر جھاڑوں مارتے مارتا بلکے بلتے تھے مطلب تو کوئی ٹکتہ نہیں تھا یہاں پر اور آج جو ہے نا اللہ کا کرم ہے سب لوگ رہ رہے ہیں اچھے سے جو نا مینٹرنس کر رہے ہیں آنپا سب لوگ یا کہ zptc chairman ہمارے mls اچھا ڈڈوڑ ساہب اور ہمارے zptc جو سب لوگ جو ہے نا سرپانچ یا کہ جتے بھی ہمارے party کے ادھر party کے پارٹی بائز نہیں رہتا درغا شریف میں ہر کوئی ہندو مسلم سیکیت آئی ہمارے کیسی آر ساہب کی گورنمنٹ میں جو ہے سیکولر گورنمنٹ ہے ہے کمینل گورنمنٹ نہیں ہے آج انڈیا میں سیکلور گورنمنٹ ہے بلتے ہیں ایک ہی گورنمنٹ ہے کیسی ارزب کی گورنمنٹ ہے اور کیسی ارزب کی گورنمنٹ میں ہندو مسلم سب کو لے کے چلے والی ایک ہی گورنمنٹ ہے آپ لوگ ٹینشن مت لیتے ہیں آپ لوگ جو جو پرابلم ہے اب آئیے گیارہ بجے سے ایک بے تک ہم وپورٹ میں رہتے ہیں اگر ہمارے آفیسار نہیں سن رہے تو آپ ڈیریک میٹ سے ملیے ہیں فون کرنے سے نہیں ہوتا فون آگے رہے تو بہت اگر کام نہیں کرتا اب آئیے برابر آپ لوگ کے جو پرابلم ہے برابر ساتھ اٹھ کریں گے اب جب تک وپورٹ میں برابر کریں گے اور ہماری گورنمنٹ سے جو بھی آفیسار رہیں گا برابر آپ کا مسئل کو سنیں گا کام کریں گا اور میری ایک گزارش ہے کہ درگا شریف نے اعترام کریے بس اور کچھ نہیں بڑے چھوٹوں کا اعترام درگا شریف کا اعترام حد نہیں ہمیشہ برس کے بارہ میں نے جو ہے یہ درگا شریف کا اعترام کریے یہ بڑے بزرگے ہیں اپنے کو معلوم نہیں ہوتا کم کیا ہو جاتا بلکے اگر مار پڑی تو جو نہ کہیں کے لہرے سے کائے لوگ رستے میں ایکسیلنٹ ہوں کے اکڑ گے سوئے کائے لوگ ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں زمانے سے تو یہ درگا شریف کا جو ہے ہندو ہو یا مسلم ہو سیکھ ہو حیسائی ہو اس کا اعترام کیجئے یہاں پر صاف صفحے رکھئے غلط بات بھی بھی مت کریے یہاں پر جھوٹ سا ہی بھی مت لگائیے کسی سے دشمنی بھی ہے تو دل صاف کر لو ہے اپن دل صاف کر کے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بھول کے گلے ملیے ہندو مسلم سب بھائی بھائی بھول کے رہنا ہے اور کسی کے بارے میں نکتہ چونی مت کریے اور کچھ بھی ہمار سے بھی کچھ کوتا ہی ہوئی یہاں پر تو معافی چاہتے کیونکہ اتنے بڑے حجون میں جو ہے نا ہم سب بھی ہمارے ایمبیلے ساب بھی گرتے گرتے بچے ہم بھی گرتے گرتے بچے پورے ہمارے سب لوگ جو ہے نا پورے سب یہ مطلب اب کسی کے پر ایک پو ٹارگیٹ نہیں بنا سکتے ہیں آپ پر انشاءاللہ ایندہ سال سے زندگی باقی ہے پولیس کا پھل بندوبس کر کے سب لوگ یاکے ذمہ دار لوگ جتے ہیں پہلے وہ لوگ کو اندر روم میں بھلا لیں گے وہاں دربار میں بھلا کے اس کے بعد میں سندل چڑھائیں گے اب اب جو ہوگا نا آج سے یہ برخواس آئندہ سے جو ہے نا سسٹم سے جو ہے نا کر کے پورا ٹائم دیں گے دو گھنٹے ہوں تو تین گھنٹے ہوں تو سندل پوری طریقہ سے کرونا ہونے کی وجہ سے جلدی ہلدی کر کے جلدی نکلنا بول کے سپ کیے اور آپ لوگ بھی جو ہے نا جیسا ہمیشہ کے ویسا بازو بیٹھنا کرنا ہے ایسا مت بیٹھیں آپ لوگ ایک کرسی چھوڑ کے ایک کرسی پہ بیٹھیں آپ لوگ اتنا چھپک کے دیرے میں آپ لوگ سے گزارش ہاتھ چھوڑ کے گھرتا ہوں اتنا مت کریے آپ ایک کو پریشان نہیں ہوئیں گی تو پورا گھر تباہ ہو جائے گا پورا گھر پریشان ہو جائے گا تو لیازہ جو ہے آپ لوگ سے گزارش ہے کرونا کو مدین حضر رکھتے ہوئے اور یہ حالات کے حساب سے آج یہ ہی نہیں کوئی بھی دعوات ہو کوئی بھی شادی ہو کوئی بھی پروگرام ہو آپ لوگ ایک کے اوپر ایک میں بازو بازو بیٹھے کبھی مت کھائیے کیونکہ یہ کرونا فیبر بھری سے اور سپیٹ لینے والا ہے کسی کو نہیں معلوم یہ یہ کرونا ویکسین بھی نکلا مگر ویکسین ایک الگ چیز ہے مگر اتیاز ضروری ہے اسلام میں بھی کہا ہے اتیاز ضروری ہے اپن اتیاز کرو کوئی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈیبلیٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا گھر ہمیں اوپر اللہ میاں بیٹھے بھائے لیچے اپن اتیاز کرنا ہے اور اپن کسی کو نام لے رکھنا ہے سب کو لے کے چلنا ہے سب اپنے بھائی ہے سب ملکے جو نا کوئی ایسی نائتے باقی نہیں چھوڑے بہت خلطیاں ہوتے بڑے پروگرام میں اس کو مدین حضر رکھتے ہوئے جو ہے بھائی بھی کچھ مہت سے بھی خلطیاں رکھتے ہیں تو میں ساری بھولو مہیں کیونکہ آپ لوگ نیچ ٹیم جو ہے نا ایک سٹم بڑھیں گے پولیس کو لے کے پہلے سے بیٹنگ کر کے امیلے ساپ ہمارے انجائی کوڑ صاحب اور اچھا تھا ان کے بیٹے بھی ہیں دینمک ہے انہوں کی بیٹے بھی انہوں کی کیونکہ ان کی تبیٹیک نہیں ہے کہ گھرالا کی وجہ سے تو اللہ ان کو سہد دے ان کو بیٹے کو بھی جو ہے نا اللہ میں اپنے 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 سب 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 کی بات کریں تو آپ کا شٹاپ ہی نہیں ہے سب اتنے سالان سے بول لیتے ہیں میرے چار جنheen ایتی تھی وجہ ضرورت پر رغم parceک مشکل کروا ہوyan ہے کی بوسی طرح چودہ ہے saker ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف سارے پانچ کلومیٹر بیٹی روٹ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاکھ پچاس ہزار میں سوگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی موسیقی موسیقی